تازیہ داری جائز ہے یا ناجائز؟ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے یاد رکھیں کہ تازیہ بنانا یہ حرام اور گناہ نہیں ہے آلہ حضرت کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت نے بلا بجا فتوہ دیا بھئی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ صحیح نقش بنا کر برکت کے لیے رکھیں تو جائز ہے لیکن مروجہ تازیہ داری یہ بلکل ناجائز ہے یعنی مروجہ تازیہ داری میں کیا ہوتا ہے کیا اسے دردس پندرہ پندرہ منزلوں کی کمپیٹیشن کے لیے بنایا جاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ کسی اور طرح ہوتا ہے اور اس تازیہ کو کسی اور طرح بنایا جاتا ہے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پھر اسے گلی گلی بے ہیائی اور تمام خرافات کے ساتھ گھمایا جاتا ہے اس کے ساتھ ڈھول ڈھمکہ اور تاشا بجایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو فرضی مزار بنایا گیا ہے اس پر منتیں مانگی جاتی ہیں مٹھائیاں لٹائی جاتی ہیں اسی طرح مسنوی قبر اس کے اندر بنائی جاتی ہے پنجا نکالا جاتا ہے علم نکالا جاتا ہے گھوڑا نکالا جاتا ہے تو یہ سب خرافات ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ سب مروجہ تازیہ داری میں یہ جو کچھ رائج کر دیا گیا ہے یہ ناجائز ہے ہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کے روزے مبارک کا نقش بنایا جائے بلکل اسی طرح جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں کعبہ شریف کا نقش لگائے دیتے ہیں مدینہ شریف کا نقش لگائے دیتے ہیں کہ اسے کوئی حرام یا ناجائز کہتا ہے نہیں کیوں کیونکہ اس لیے وہ درست ہے اسی طرح امام عالی مقام کے روزے کا جو نقش ہے اسے بنایا جائے اور برکت کے لیے رکھا جائے تو یہ بلا شبہ جائز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خرافات کرتے ہیں تو یہ مروجہ تازیہ داری میں یعنی اس طرح تازیہ داری رائج ہو گئی ہے یہ درست نہیں ہے سب سے پہلے تازیہ کس نے بنایا اس کے حوالے سے تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ مختار سکفی جو یزیدیوں کا دشمن تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یزیدیوں نے جو برطاؤ کیا پھر جب مختار سکفی حکومت میں آیا تو اس نے چن چن کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا لیکن پھر یہ شخص آخر میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور دائرہ اسلام سے نکل گیا تو سب سے پہلے تازیہ اسی نے بنایا تھا پھر تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ برے صحیر میں سب سے پہلے تازیہ بادشاہ تحمور لنگ نے رائج کیا اس سے پہلے تازیہ داری کا کوئی رواج نہیں تھا تازیہ داری میں ہوتا کیا ہے دھول، تاشے ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو جب یزید کے ہاتھ لے جایا جا رہا تھا تو یزیدیوں نے دھول بجایا تھا یزیدیوں نے تاشے بجائے تھے یزیدیوں نے کھیل کود کیا تھا اب امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعوے دار اگر وہی کام کرے جو یزیدیوں نے کیا تھا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی گری ہوئی حرکت کر رہے ہیں کس طرح کی یہ خرافات اپنے اندر رائج کر رہے ہیں جانے ان جانے میں ڈھول وغیرہ یہ سب رائج کر لیے ہیں اور اسے حقیقی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ہے ہرگز نہیں یہ تو یزیدیوں کا عمل تھا یہ تو یزیدیوں نے کہا تھا یہ کسی مسلمان کا شعار نہیں ہو سکتا اب ہم آپ کو علمائے اہل سنت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے فتاوہ عزیزیا شاہ عبدالعزیز محدث زہل بھی لکھتے ہیں کہ تازیہ داری گمراہوں اور بد مذہبوں کا کام ہے یعنی یہی مروجہ تازیہ داری کس کا کام ہے جو رہ راہ سے بھٹک چکے ہیں گمراہ ہو چکے ہیں بد مذہب ہو چکے ہیں یعنی شیعہ جیسے ہیں یہ ان کا کام ہے اور وہ اس طرح کی تازیہ داری میں کرتے ہیں مفتی عبدالرشید فتاہ پوری فقی آزم ہندیہ فرماتے ہیں کہ تازیہ داری کا سمان مسجد میں رکھنا حرام ہے اس لیے کہ جو تازیہ جو اس طرح کی رائج ہے جو وہ ناجائز ہے تو پھر اس کا سرو سمان مسجد وغیرہ میں رکھنا بھی بلکل ناجائز ہوگا سرکار کلان حضرت مختار اشرف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امور تازیہ داری میں مدد دینا حرام ہے مسجد کے اندر اس کو لانا حرام ہے اس کو تازیم کی نظر سے دیکھنا حرام ہے امام حسین حضرت اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی تازیہ میں چندہ دینا مدد کرنا اسی کو کہتے ہیں چندہ دینا اسے اٹھانا یا کچھ بھی کرنا یہ کیا ہے بلکل ناجائز اور حرام ہے درست نہیں ہے اسی طرح فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر اس کو لے کر چلے آنا یہ بھی حرام ہے اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس تازیہ کو تازیم کی نگاہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی حرام ہے کیونکہ وہ خرافات کی جگہ بن چکی ہیں وہ اصل امام حسین حضرت اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ اسے عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جائے گا اور اگر ہم پر الزام لگاتے ہو تو ہم خود کہتے ہیں کہ تم خود اس کی تازیم نہیں کرتے ایک تاریخ سے دس تاریخ تک اسے گھماؤگے اور پھر لے جا کر اسے پیرو تلے روند کر اسے پانی میں یا کڑا کرکٹ میں پھینک دیتے ہو تم خود ہی تازیم نہیں کرتے ہو سرکار کلام مختار عشرف رحمت اللہ علیہ کے مطابق اس کو تازیم کی نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے اور امام حسین حضرت اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تازیہ داری کی حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے علماء اہل سنت کے ناموں اور کتابوں کے حوالے سے پیش کر دی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ حق بات آپ تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس پر عمل کریں اپنے دوستوں ساتھیوں سب تک پہنچائیں تاکہ اگر کوئی بھٹکا ہوا نوجوان شیعوں کے یا گمراہوں کے چنگل میں پھنس گیا ہو تو حقیقت کو جان کر اپنے آپ کو ان کے چنگل سے چھڑا سکیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا